ہیلو فرینڈز آپ سب کیسے ہیں آج پھر میں آپ کے لئے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کسی وائر کا گیج کیسے کرتے ہیں کسی موٹر کو بھرنے سے پہلے اس کے وائر جو ہوتا ہے اس میں گیج کرنا آوشک ہوتا ہے اگر گیج ہم نہیں کریں گے تو ہم کو کیسے پتہ کس نمبر کا تار اس موٹر میں بھرا ہوا ہے تو اس کے لئے وائر گیج کیا آتا ہے وائر گیج جس ایک ویڈیو میںت سے جاتا ہے وہ اسکڑو گیج سے دکھا جا رہا ہے اس ایک ویڈیو میںت کی سہتا سین سے گیج کیا جاتا ہے اگر یہ ایک ویڈیو میںت آپ کے پاس نہیں ہے Creative ninguém کر پائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا اس کو یہ کیسے کا گیج کیسے کلتے ہیں کچھ لوگ کہ کرتے ہیں کہ وائر ساپ پہ لے جاتے ہیں وہاں جسے وائر کھریدتے ہیں اسی سے گیج کر لیتے ہیں Roadoo پالچ Lisanne میرے پاس وائر دھرہ ہوا ہے اور یہ کہی طرح کا اور ہم کو نہیں پتا کس نمبر کا ہے یہ کیومنٹ ہمارے پاس ہے اس کی سائطہ سے ہم وائر کا گیج کر لیں گے اور کیسے کرتے ہیں یہ بھی ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں اور اس کے الگ الگ پارس کے بارے ہم بتائیں گے اس سے آپ جاننے کے لئے ویڈیو کو اند تک اوشے دیکھیں ورنہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے کہ وائر کا گیج کیسے کرتے ہیں اس کے پارس کیا کیا ہیں یہ بھی ہم بتاؤں گا دیکھئے اس کو ہم سی کلیم کہتے ہیں یہ جو ہے اور یہ جو ہے ریچک کہلاتا ہے اور یہ سکرو گیج پیمانہ کہلاتا ہے کیونکہ یہ مویویل پیمانہ کرتا ہے کیونکہ دیکھیں مو کر رہا ہے اس کے اوپر مین راڈ کے اوپر تو اس کو مویویل پیمانہ کر رہتے ہیں اس کو رگز پیمانہ کر رہتے ہیں یہ اور دوسرا جو ہے جو جیسے جیرو سے پیس سے دیکھے دکھائی دے رہا ہے رائٹ ہنٹ سائٹ پہ وہ موکھے پیمانہ ہیں اور یہ دیکھیں اس میں آگے یہ گلاس لگا ہوتا ہے کہ ایک ورس سے صحیح آنے ہو چاہتے ہیں اور اگر ہمیں ریٹ ہی صرف زیادہ گھما دیں گے تو گھرٹ ٹول جائے گے اور اس کو ہمیشہ ریٹ پکڑ کے گھمانا چاہیے کیونکہ جس سے زیادہ ٹائٹ نہ ہونے پہتے ہیں ورائر کو ہلکہ سائے پہتے ہیں ورائر کو گیج کرنے سے پہلے ہم جلا لیتے ہیں آگ میں جلا کر اور صاف کر کے اور گرم گرم کو صاف نہیں کرتے نہیں تو ورائر ہماری لیند بڑھ سکتے سے صحیح گیج نہیں آئے گا اس کو صاف کر کے پھر ہم یہ دونوں روڈوں کے بیچ میں ریٹ ہیٹ کی سہتہ سے دبا کر ورائر کا گیج کرتے ہیں دیکھیں وہ یہ دکھائیں گے آپ کو کیسے کرتے ہیں اور مائکرو میٹر کی کوریسی دیکھ لیتے ہیں موکھے پیونسر جیوریز دیکھئے اس طرح جلا ہوئے سائر کو دونوں روڈ کے بیچ میں دباتے ہیں اور ریٹ ہیٹ پکڑ کی کارے کرتے ہیں یہ بہت ساؤدھانی پھر ہوا یہ دیکھیں ریٹ ہیٹ پکڑ کے ہم نے گھومیا اور زیادہ نہیں پرس کریں گے اور یہ دیکھیں گے موکھے پیونسر دیکھئے پیتالی سے چھیالیس کے لگ بہر آتا ہے تو پیتالی چھہیٹ پر ٹیبل پر دیکھنے کس نمبر کا وائر ہے پیتالی چھہیٹ پر لگ بگ چھپیس نمبر کا وائر آتا ہے لگ بگ چھپیس نمبر وائر آتا ہے تو یہ چھپیس نمبر وائر ہے تو ہر ٹیبل بھی ہم نے ویڈیو کے اندر میں لگا رکھی ہے اور اس کے پارٹس کی لیسٹ بھی لگا رکھی ایک روزہ پارٹس کیا ہے اور کیسے دیکھتے ہیں ٹیبل میں یہ بھی لگا رکھا ہے تو آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آپ کے سمجھ میں آئے گا اس لئے آپ سے اندرود ہے پوری ویڈیو دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہر پارٹس کے نام دیئے گا ہے جیسے دیکھیں لیٹھ اینٹ ایڈ ایڈ اوپر ہی روز ٹیبل اس کو لکھا ہے اس وینڈل لکھا ہے اس طرح سوی پارٹس کے نام الگ لگ دیئے گا ہے کیونکہ آپ اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں کی کیا نام کس چیل کا ہے اور یہ دیکھیں اس میں جو بانے ترف ہے مکھے پیمانہ دکھایا گیا ہے اور دائیں ترف موبیبل پیمانہ دکھایا گیا ہے موبیبل پیمانہ مکھے پیمانے کی جس لائن کے سریعہ میں آتا ہے اسی کو ہم ٹیبل میں دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کی ٹیبل دی گئی ہے اس ٹیبل کے ساتھ سے ہم وائر کا گیج آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کس نمبر کا وائر کس موٹر میں پڑے گا تو اس طرح ہم وائر گیج کر لیتے ہیں پھر بھی آپ لوگ کے جو سمجھ میں نہ آیا ہو وہ آپ ہم سے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں یا ٹائلٹ وارٹس اپ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو دھنے والا سبح کامنا ہماری آپ کے ساتھ